اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سکتے ہیں چار سے پانچ مہینے تک یہ خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے بہت مفید ہے یہ جسم کے لیے بلکل آسان ریسیپی نیم سوپ بنانے کی آج کی ہماری ریسیپی ماشاءاللہ بلکل آسان کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا چلے بہت مچھا ہے بڑی مشکل سے ٹوٹ پا رہے ہیں یہ پتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح اوپر چال کر گلی میں جھوک رہا ہے میرا بچہ بہت ہی مشکل سے ہاتھ بھی سہیدرا نہیں پہنچ پا رہا بس شو بھی بس بہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کلر فل تازے تازے یہ نیم کے پتے میرے بچے نے توڑ کر دیئے ہیں اب میں انہیں اچھی طرح پہلے گوش کروں گی اس کے بعد ہم انہیں جوسر میں پیس کر پیسٹ بنا لیں گے تاکہ سابون ہماری بہت ہی صحت مند اور مضبوط بنے بازار کی سابون سے کئی گناہ زیادہ مفید بنے گی ہے سابون ہم نے ڈال دیئے ہیں نیم کے پتے تھانی چلا دیا ہے ہلت کی طرح سے ڈھونے گئے ہیں گوش کریں گے نیم کے پتوں کو ہم نے اچھی طرح سے گوش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے زیادہ ساک شفاک چمکدار ہو چکے ہیں اب ہم اس کی یہ موٹے والی ٹہنی نکال دیں گے نرم نرم سوفٹ جو پتے ہیں یہ لے لیں گے ہم انہیں بھی اس طرح سے کینچ کی مدد سے تھوڑے چھوٹے کر لیں گے تاکہ یہ جگ کے بلیڈ میں فسے نا آسانی سے ہم اس کا پیسٹ بنا سکے اس طرح سے اوپر والا جو حصہ ہے وہ نرم ہے ہم یہ لے لیں گے ہم نے کٹ لیا ہے باریک باریک اب ہم جگ میں بھر لیں گے ایک یا دو بار جتنی بار میں بھی یہ پیسیں گے ہم انہیں پیسٹ بنا لیں گے ان کا پانی ڈال کر ہم نے پیسٹ بنا چکا ہے اس طرح کا پیسٹ سا بن چکا ہے یہ ہے اب ہم اسے چھان لیں گے پتیلے پہ ہم نے چھلنی رکھ دی ہے اس طرح سے چھانتے جائیں گے اس کا جوس نکل جائے گا سارا جو کچھرا بچے پانی کو ہم نے چھان لیا ہے پکنے کے لیے رکھ دیا ہم نے جب تک ہم سابون کاٹ لیتے ہیں دو سابون لی ہیں ہم نے کھول کر ہم چھوڑی کے ساتھ کاٹ لیں گے اس طرح سے ہم اسے باریک باریک شلکوں میں کاٹ لیں گے بہت زیادہ مہنگی سابون لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نیم میں پک کر مہنگی بننے جا رہی ہے اس لیے ہم سستی سابون بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے ہم کاٹ لیں گے ہم نے کاٹ لیا ہے اب ہم پکتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے نیم کے پانی میں اچھی طرح سے نکس کر دیں گے تاکہ سابون اور پانی اچھی طرح سے بھل مل جائیں جب یہ سخت ہو جائے گی تو ہم نکال لیں گے اچھی طرح سے بھلکل باریک کرنی ہے ہمیں سابون کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ماشاءاللہ نیم کے پانی میں اب ہم اس میں ڈال لیں گے تین سے چار ٹیبل سپون اوئل تاکہ سابون ہماری اور بھی چکنی بنیں جھاگ بنانے والی وہ چار پانچہ ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے میدہ میدہ ہم نے ڈال لیا ہے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس سے ہماری سابون تھوڑی سوفٹ ہو جائے گی میدے سے اور اوئل سے چکنی بنے بھی جھاگ زیادہ ہوں گے اس میں آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں چربی بھی ڈال سکتے ہیں ویسے بھی چربی سے ہی بنتی ہیں سابون نے نیم سوپ کو ہم نے پکا لیا ہے ماشاءاللہ اس طرح سے گھاڑا ہو چکا ہے یہ نیم میں پک کر اب ہم اس میں ڈال لیں گے اسے فرمے میں جمانے کے لیے چھوٹی یا بڑی سابون اب اب ہم مطل سے جمان سکتے ہیں ہم دوسرے میں بھی ڈال لیں گے سابون ہم نے ڈال کر رکھ دی ہے تین سابون ہماری بن کر تیار ہو جائیں گی ماشاءاللہ نیم سوپ جمنے کے لیے ہم نے رکھ دی ہے ایک دن میں دو دن میں جب تک یہ جمیں گی ہم اس میں ہی رکھتا رہنے دیں گے ہم نے اس میں کلر کا ہی نہیں کیا ورنہ یہ گرین ہو جاتی جیسا تھا ویسا ہی ہے یہ اب ہم اسے رکھ دیں گے خوشک ہونے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ماشاءاللہ نیم سوپ ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اپنے آپ اس نے کنٹینر کو چھوڑ دیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ سکت ہو چکی ہے یہ اچھی طرح سے نہانے کے قابل ہو چکی ہے یہ ہماری نیم سوپ بلکل آسان ریسیپی گرمیوں کا بہت ہی اچھا گفٹ ہم نے یہ بنایا ہے بلکل آسان ریسیپی آپ بلکل تھوڑے سے پیسوں میں بہت ساری سوپ بنا کر رکھ سکتے ہیں گرمیوں کے لیے ہارش خجلی کیل وہاں سے داگ دھبے چہرے کے دانے چھائیاں وغیرہ جو نکلتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے یہ سابون اور ریسیپی بہت ہی آسان آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگے نیم سوپ بنانے کی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ